السلام علیکم ویلکم ڈو مائی یوٹیوب چینل ہماری ریسپی ہے آلو کیما ہم نے ڈیڑھ پاؤ بیف کا کیما لیا ہے ڈیڑھ پاؤ بیف کا کیما لیا اور اس کو ہم نے پلیشر میں ڈال لیا اب اس میں ہم چیزیں اٹ کریں گے جو میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ایک درمیانے سائز کی پیاس ہے اس کو آپ کٹ کر لیں اور اس میں ڈال دیں دو ٹماٹر دو ٹماٹر اور اب اس میں چوب کی آوال لیسن اور ادھرک ڈالیں گے اور سپائسیزیں ہم ڈالیں گے آدھا چمچ زیرہ ایک چمچ ماشا ہوا سوکھا دھنیا دھا چمچ آپ پیسی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے لال مرچ میں کم ہی ڈیوز کرتے ہوں اگر آپ تیز مرچ پسند کرتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں ایک چتھائی چمچ حلدی کا اور تقریباً آدھا چمچ آپ نے سالٹ یہ ڈال دینا ہے تنی سے آپ نے ڈالچنی ڈالنی ہے ایک گلاس پانی ڈال کے ہم ڈس منٹ کے لئے پریشن لگا دیں گے یہ ایک گلاس پانی ڈال کے اب ہم اس میں اس کو پریشن لگائیں گے ڈس منٹ کے لئے جی تو یہ ہمارے دس منٹ ہو چکے ہیں اور پریشن لگا ہے اب اس میں ہم اویل ڈال کے اس کو دنائی کریں گے اور اس میں یہ تھوڑا سا پانی ہے اس کو ڈرائی کر لیں گے تو اب ہم اپنے فلیم کو ہون کرتے ہیں جی دیکھیں اب ہمارا پانی ڈرائی ہو چکا ہے اس میں ہم اویل اٹ کریں گے اویل اٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کی بنائی کریں گے اچھا یہ میں نے ڈیڑ پاؤ ہٹی والا کیما لیا تھا آپ چکن کا بیف کا مٹن کا جو بھی آپ کھانا پسند کرتے ہوں وہ آپ کیما لے سکتے ہیں اور یہ میرا مشین کا کیما تھا باریک زیادہ باریک نہیں تھا جیسے کوپت ہوگا تھا وہ چیز نہیں کی اس طرح کا کیما تھا اب ہم اس کی بنائی کر لیں گے جب تک کہ اویل اوپر نہیں آ جاتا ہم اس کی بنائی کریں گے اور اس کی سمیل کو ہم ختم کریں گے کیا ہماری بنائی ہو رہی ہے اور ہی اوپر آنا شروع ہو گیا اس کی سمیل جب تک ختم نہیں ہو جاتی ہمیں اس کی بنائی کرتے رہنا ہے کیونکہ جب تک کیما کی گوش کی سمیل ختم نہ ہو تو وہ کھانا بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور ٹیسٹ اس کا بلکل بھی اچھا نہیں لگتا آپ اس پر جتنے مرضی سپائسی ریٹ کر لیں کچھ بھی کر لیں اس کی جب تک سمیل ختم نہیں وہ کھایا ہی نہیں جاتا تو اس کی لئے بہت ضروری ہے آپ کو اس کی سمیل ختم کرنا اس کی لئے آپ کو بنائی اچھی طرح کرنے پڑے گی تو اس کی سمیل ختم ہو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اویل اوپر آ رہا ہے اب یہ میرے پاس پانچ سے چھے ادد سابود ہری مرچے یہ ہم اس میں اٹھ کر دیں گے میں ہری مرچے سابود گالپی اگھانے میں کیونکہ بچے جو ہیں ان کے جب کھاتے ہوئے موں میں ہری مرچاتی ہے تو وہ پھر اچھا فیل نہیں کرتے تو اس لئے میں سابود ڈال دیتے ہیں تاکہ جنہوں نے نہیں کھانی وہ سائیڈ پہ کر سکیں اور جنہوں نے کھانی ہے وہ کھا لیں اور اس کا تیسٹ بھی کھانے میں آ جائے یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارکی وے کی تقریباً اور ہمارکی وے کی چھوٹا ہے بس دو سے تین منٹ اس کی اور دھنائی کریں گے اس میں آلو ایڈ کریں گے آلو کا میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا آلو میں نے آدھا کیلو لیا ہے آپ کونٹیٹی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہر کھینے کی روکت میں اچھی لگ گئی ہے اور یہ اوپر آ چکا ہے اور یہ آ چکا ہے اور یہ بکھیں ہری مرچ تقریباً جب بنائی ہو جائے تب ہی آپ ایٹ کریں اگر آپ پہلے ڈال دیتی ہیں تو وہ زیادہ پکنے کی وجہ سے عجیب سی اس کی تیسٹ عجیب سا ہو جاتا ہے اور اس کا کلر غراب ہو جاتا ہے اس طرح یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کھانا بھی چاہیں تو آپ کھا سکتے ہیں ہری مرچ اچھی لگ گی اگر آپ پہلے ڈال دیں گے تو وہ ہری مرچ کھائی نہیں جاتی وہ کڑوی سی ہو جاتی ہے کھیمے کی بنائی ہونے کے بعد آپ اس میں اپنے علو ایٹ کریں گے یہ علو اس طرح کے تیسیز میں آپ اس طرح کے تیسیز میں آپ کھاٹ کر اس کو اس پہ ایٹ کریں اس پہ ایٹ کرنے یہ دیکھیں اب اس کی تین سے چال منٹ تک بنائی کرنے کے بعد آلو کی تین سے چار منٹ تک بنائی کرنے کے بعد یہ ہماری آلو کی بنائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں ایک گلاس پانی ڈالیں گے تقریباً پونا گلاس ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کو پانچ منٹ کے لئے پریچر لگا دیں گے تک ہمارے آلو گل جائیں بسم اللہ رقمان رحیم ماشااللہ سبحان اللہ دیکھیں ہمارا آلو کی ملٹ ہو چکا ہے کتنی اچھی لوگ اس کی سامنے آئی ہے اور تری آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی تری بن کے سامنے آئی ہے اب ہم اپنی ڈش کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ہم نے اپنے آلو کی ملٹ کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اس کے گارنشنگ کے لئے ہم اس کے اوپر ہرا دھنیا باری کٹا ہوا اور باری کٹی ہوئی ادھرک وہ ہم ڈال دیں گے اور تھوڑا سا پسا ہوا گرم سالہ اس کے اوپر ہم چھلک دیں گے ماشااللہ سبحان اللہ دیکھیں ہماری ڈش پکے ریڈی ہو چکی ہے آپ اس کو اپنے آپ اس کو اپنے کچن میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمیٹ میں ضرور بتائے کریں آپ کو میری ریسیپیز کیسی لگ رہی ہیں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا نیکسٹ ویڈیو کے لئے آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ